بائندر اور علوف کی طرف کاسد بھیجو جا کر کہو کہ میرے نئے حکم کے لیے یہاں آئیں لگتا ہے مجھے اس سخت علوف کی زیادہ ضرورت ہے کیا آپ واقعی علوف کو مار مراجک دینے چاہ رہی ہیں والدہ سلطان وہ احمق یہی سوچتا ہے لیکن میں اسے زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دوں گی جب عثمان کے ساتھ نمٹ لوں گی تو علوف کا کام بھی تمام کر دوں گی اور عثمان بتائیے اس کے لیے آپ کا کیا منصوبہ ہے میں عثمان کو جہنم رسید کر دوں گی تنہائی کی جہنم اس کے دوست اس کے لوگ حتیٰ کہ اس کا خاندان بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا میں ینی شہر پر گربت اور فاکے لے کر آؤں گی جب عثمان کے تمام لوگ بھوک سے مر رہے ہوں گے تب میں ان کی رسی کھے چونے اور وہ عثمان سے مو موڑ لیں گے عثمان سے مو موڑنے والے میرے ساتھ کھڑے ہوں گے والدہ سلطان پورا یعنی شہر لے لے گی اور وہ دیکھتا رہ جائے گا موسیقی موسیقی گودامو کو دیکھو اور بتاؤ کہ کچھ غائب نہیں ہے ہم نے جو کچھ شروع کیا ہے اللہ کرے اس کا خاتمہ اچھا ہو آمین حضور آمین اس طرح اچانک دورہ کرنا اب آپ میری جائیدات پر چھاپا مانے نکلو یہاں سے اپنے مقصد سے تم نے مو موڑ لیا انہوں نے ہمارے سپاہی شہید کر دیے اور آرگاہ کا مقام صرف تم جانتے تھے تم یہ آخر کیسے کر سکتے ہو بتاؤ مجھے یہ سب کچھ کرنے کی وجہ کیا تھی آپ نے مجھ سے ایسے کہا جیسے آپ مجھے بالکل نہیں جانتے یقیناً من سے لیک ہی ہے لیکن راستے پر ایک ساتھ نہیں چل سکتے جو سلطان کا نوکر ہے اس کا اور میرا راستائٹ نہیں ہو سکتا آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اب مجھ پر غداری کا الزام لگا رہے ہیں آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہر چیز اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں قرارگاہ کا مقام ظاہر کرنے کے لیے تم اتنے نیچے نہیں گرے جتنا پیٹ پھیرنے سے گرے ہو انہوں نے اس لیے حملہ کیا کیونکہ تم وہاں نہیں تھے میں نے بھروسہ کیا تھا تم پہ تم ایک عظیم پہاڑ سمجھا میں نے لیکن تم ایک پہاڑ تو کیا چھوٹی سی چٹان بھی نہیں ہو تم نے میرا دل دکھایا ہے اور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا میں کوئی خراب چاکو نہیں ہوں اسمان صاحب اگر آپ مجھے اتنا تیز کر دیں گے تو میں یقیناً کاٹوں گا تم میرے خلاف ہو گئے صرف جائدات کی وجہ سے اور میں نے بھائی کہا تھا تمہیں یہ تم نے اچھا سا وقت دیا ترکوت آپ جانتے ہیں آپ نے کیا کیا آپ نے ان لوگوں کو چھوڑا جو شروع سے آپ کے ساتھ ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ساتھ دینے کے دوران میں نے کتنے لوگوں کو کھویا کتنا زخمیں میرے اندر آپ کے لیے کتنے قیمتی لوگ کھوئے ہیں میرے پیچھے آنے والے چند ہی لوگ ہیں جو کہ زندہ ہیں میں نے اپنی خاتون کو اس وقت دفنایا جب وہ حاملہ تھی اسمان صاحب بہت کچھ کھویا میں نے بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو دفنایا بہت کچھ کھویا ہم نے لیکن قلعے کی وجہ سے کبھی مو نہیں موڑا ہم نے قلعہ اگر ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا تو جتنے بھی رکسان اٹھائے سب کے سب بیکار ہوں گے اب بھی قلعے کی بات کر رہے ہیں کونسا قلعہ نظر نہیں آرہا میں اینا گول کا حکمران ہوں مسئلہ کوئی اور ہے اسمان آؤ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ تم کو براہ سار پر حملہ کر سکتے ہو اسمان ہمارے حملے نے اس سے پاگل کر دیا ہوگا ٹانگیں توڑ دیا ہم نے اسمان کی جلدی بہت جل میں اس کی گردن بھی توڑ دوں گا اسمان کو وہ مل گیا جو وہ چاہتی تھی یقینہ نانچ وہ بہت خوش ہوگی اور ہم کیا لگتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں ہمیں وہ ہی ملے گا مار مراجی کب ہمارا ہے میرا بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے اسمان سلطان مار مراجی نہ دے تو کیا ہوگا بولوف اسمان سلطان ملنا چاہتی آپ سے کچھ اور چاہیے ہاں مزید اور مزید کچھ اور چاہیے یعنی جو تمہارے پاس ہے تو مجھ سے مطمئن نہیں تمہارے اندر صرف اور صرف جائیدادوں کی عرضو ہے ذرا دیکھو اپنے آپ کو غرور دیکھو ذرا اپنا آپ نے مجبور کیا مجھے میری بیٹھ تھے تم تو مختلف تھے دوسروں سے مگر مجھے بلکل اندازہ نہیں تھا کہ جائیداد کی خاطر تم پیچھے ہٹ جاؤ کے مقصد سے میں نے چائیداد کی وجہ سے نہ اپنوں کو چھوڑا ہے اور نہ ہی چھوڑوں گا انتخاب کر لو کہاں جارا چاہتے ہو اب آپ کی بات نہیں مانوں گا اب میرا قلعہ چھوڑ دے عثمان صاحب انہا گول انہا گول اب یہ تمہارا نہیں رہے گا جنگ کے بغیر نہیں اس کے لئے میں لڑا تھا اور حکمران بھی میں تھا اور غدانوں کا بیند سامنا کیا یہاں پر لیکن وہ جو میرے خلاف رہے ہمیشہ میری چالوں میں گر گئے اور میں ان سے لڑتا رہا انتخاب کر لو کہ میرے ساتھ رہنا ہے یا پھر میرے خلاف رہنا ہے تین دن کی محلت ہے چھوڑو یہ جگہ جاؤ یہاں سے ہم اپنی چانے دے دیں گے لیکن اگر آپ ہمارا گھر چاہتے ہیں وہ ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے تو پھر میں دونوں نے کر رہا ہوں گا ڈھوڑوں کے نشانات دونوں طرف ہیں بہنوں آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں جنگل میں ہر جگہ اچھی طرح دیکھیں ہم اس جگہ کا چپا چپا چھان ماریں گے عائشہ خاتون اتمنان رکھیں ہم اسے ڈھونڈ لیں گے ضرور ڈھونڈ لیں گے ہم اسے ڈھونڈ جیسے پہلے یعنی شہر واپس ہرکز نہیں جائیں گے موسیقی موسیقی تم کہا ہو میرے بیٹے تم کہا ہو موسیقی یہ کیا ہے آلگن بالیاں کیا یہ آلچچک کی ہے اگر وہ یہاں تھی تو عجیب علجر کا شکار ہو گئیوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا ہوگا میں نہیں جانتی آلگن مجھے نہیں معلوم میں بس اتنا جانتی ہوں کہ آلچچک نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہے اس نے کیا ہے یہ عائشہ خاتون بولو یہ اگتیمور صاحب کا گھوڑا ہے اللہ ان کی احفاظت فرمائے موسیقی آگتیمور آگتیمور اسے جا کر ڈھونڈ ہو اسے ڈھونڈ ہو ہر جگہ تلاش کرو آلگن میرے بیٹے کو ڈھونڈ ہو ہم انہیں ڈھونڈ لیں گے کیا ہوا یہ کیا کر لیا بیٹی ہاں کیا تم اگتیمور کے بارے میں دوبارہ سوچ رہی ہو نہیں کیا میں اس شخص کے بارے میں سوچوں گی جس نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا سوچ رہی ہوں اب کیا کروں اچھی بات ہے اپنی ماں کی بات سنو وہ لڑکا اس میں بہدوری نہیں تھی اس کی محبت بھی جھوٹی تھی اس کی محبت بھی جھوٹی تھی اپنی ماں کی بات سنو اور باقی کی فکر تم مت کرو میں نے سبک سیکھ لیا ہے والدہ اب سے آپ جو چاہیں گے وہ ہی ہوگا پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ یہ شادی جلدس جلد کر لی جائے جناب جناب کہاں جا رہے ہیں آپ کیا دیوان پر جا رہے ہیں ہاں ہم دیوان جا رہے ہیں لیکن عثمان صاحب کا سامنا کیسے کریں گے نہیں معلوم آخر آپ نے کیا غلطی کی ہے ہزاروں مرد کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان میں سے صرف ایک ہی کی شادی ہو پاتی ہے ایسا ہی ہے خاتو لیکن ہم نے عثمان صاحب کو اس طرح واپس بھیج کر اچھا نہیں کیا ہمیں اور کیا کرنا چاہیئے تھا اور وہاں جب اسمحان سلطان تھی تو کیا ہم عثمان صاحب کی بات سنتے آپ نے صحیح کام کیا اور اب آپ کے ساتھ اسمحان سلطان ہے الچے جیک کیا وہ ٹھیک ہے کیا وہ اس کے لئے راضی ہے اس سے میں نے بات کر لی ہے وہ اپا اندرس سے شادی کرنے پر راضی ہے ٹھیک ہے تو پھر چلو ہم چلتے ہیں کہیں دیر نہ ہو جائے ہم چلتے ہیں کہیں دیر نہ ہو جائے ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 جیسے ہی اس کا پتہ چلے گا اس کا سر کلب کر دوں گا میں مرکز پر حملہ کس نے کیا حملہ کرنے والا اولف تھا چاہے کوئی حملہ ہو یا پھر کوئی غدداری کوئی چیز اتنی مضبوط نہیں کہ ہمیں فتح سے روک سکے اس لئے آپ سب کوئی کٹھا کیا ہے جو کچھ ہونا تھا ہو گیا لیکن جلدی اس صورتحال کو بدلنا ہوگا ہم آپ کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں حضور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عثمان صاحب اسمیحان سلطان صورتحال کے بارے بھی کیا سوچتی ہیں اسمیحان سلطان آپ مجھے زمین دینے والی تھی آپ کے اباؤ اجداد کو کس دن دنیا آئے کتنا عرصہ ہو گیا دو صدیاں یا شاید دین کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں تمہیں اپنی تمام زمین دے دوں گی وہ روم جو ان تمام سالوں کی خدمت کے باوجود نہیں دیا یہ اس کے بارے میں نہیں ہے میں نے اپنے اس سے کا کام کر دیا ہے باپ کی باری ہے سلطانہ جس زمین کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مرمرا چکلہ آپ مجھے دیں گی ابھی اولو فافندی کیا آپ کا ارادہ مرنے کا ہے میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گی اور تم بھی کبھی نہیں بھولوگے کہ میں کون ہوں کماندار اولوف یاد رکھنا اب اگر میں تمہیں زمین کا ایک ٹکڑا دوں اسمان اسے فوراں واپس لے جائے گا یہ ٹھیک ہے وہ کر سکتا ہے میں اسے ان دیواروں کے نیچے کچل دوں گا یہاں تمہاری مرضی نہیں چلے گی تم وہ کروگے جو میں چاہوں گی جب یہ بات اسمان کو پتا چلے گی کہ اس کا بھتیجہ تمہارے پاس ہے تو وہ اپنے بھتیجے کی تلاش شروع کر دے گا اور پھر تم اسے ایک بڑے جال میں پساؤ گے موت کا جال آپ فکر نہ کریں سلطانہ میں نے پہلے ہی اپنی جال تیار کر لیے مالدہ سلطان ترکت صحابہ رہے ہیں موسیقی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کی طرف چلے جائیں آپ یہاں کیوں ہیں شاہین صاحب بتائیے میں یہ جاننے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم کیا کریں اگر آپ کو کوئی شک ہے تو آپ ہمیں سزا دے سکتے ہیں عثمان صاحب ٹھیک ہے اب جیسا کہ جانتے ہیں دیوان میں جو ہوتا ہے دیوان میں ہی رہتا ہے کوبرو ہسار کی فتح ناکام ہوئی ساری تیاریاں ہماری برباد ہو گئے مگر یہی فتح کا بہترین وقت ہے اتنی جلدی ہم بھملا کر سکتے ہیں ان کے وہموں گمان میں بھی نہیں ہوگا وہ کوبرو ہسار کے بارے میں جانتے ہیں وہ ہم سے کوبرو ہسار کی طرف بڑھنے کی توقع ہرگز بھی نہیں کریں گے شپاہیو حضور آج رات ہی وہاں سارے کے سارے درخت کٹ دیے جائیں مشعل روشن کر کے منجنی کے جدنی دیار کر سکتے ہیں آپ وہاں کیجئے اب اس سے دیاریاں شروع کر دی جائیں اور ہمارے لوہار کوئی وقفل یہ بغیر تلواروں پر تلواریں بناتے رہیں گے ہر وہ چیز چاہیے جو فتح کے لیے درکار ہیں انہوں نے ہمارے بہو کٹے ہیں لیکن ہم ان کے سر کٹ دیں گے انشاءاللہ جتنی جلدی ممکن ہو ٹھیک ہے دیوان ختم ہوا فوراں جائے اور دیاریاں شروع کیجئے ہر کسی کا یقین اگر کامل ہوگا تو فتح ضرور ہوگی انشاءاللہ موسیقی موسیقی